عبداللہ بن عباس ندرانو مسجد نبی میں ہے اعتقاف میں ہے ایک شخص کو دیکھا ایک شخص کو دیکھا اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا بات ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو یہ شریعت کا میزاج ہے لوگوں کے چہرے پڑو لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگانا کون ضرورت مند ہے کون محتاج ہے کون پریشان ہے میں کس کی بدل کر سکتا ہوں پریشان لوگ رہاں بینے عبداللہ بن عباس اس کے پاس گئے اور فرمایے مجھے لگ رہا تمہارے چہرے سے کہ تم پریشان ہو آگا جی آپ نے صحیح پہچانا ہے میں گوڑا پریشان اب پریشانی سنیں اب پریشانی سنیں پریشانی کیا ہے میں نے کسی سے کچھ لینا ہے اور وہ دیتا نہیں 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 پریشانی کیا ہے میں نے کسی کا کچھ دینا ہے اور میرے پاس ہے کچھ میں یہ پریشانی ہے میں نے کسی کا حق دینا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کی ادا کرنے پر قبر کیا ہے پریشانی ہے عبداللہ میں نے آپ پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں شریعت کا مزاج ہے اگر آپ کسی کی بات آگے پہنچا سکتے ہیں تو پہنچانی چاہیے انہوں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی جھوٹا لیا مسجی سے بار نکرے اور چل پڑے اس نے راستے میں کہا حضرت آپ بھول گئے آپ تو انتقاف میں تھے بھول گئے اپنے انتقاف کہ نہیں نہیں بھولا نہیں ہوں مجھے یاد ہے میں انتقاف میں تھا اور میں پھر بھی نکلا ہوں پتہ کیوں نکلا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے تر بشارہ کیا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آسو آگئے آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے یہ اس کے لیے دس سال کے انتقاف سے افضل ہے دس سال کا انتقاف کسی کی حاجت کو پورا کرنا کوشش کرنا اس کے لیے چلنا پھرنا یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ لوگوں کے کام آئے لوگوں کو نفع پہنچائے